شریف یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف ست سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے اٹی پی گ گا تو اٹی پاکستان اٹی پی رہنوانی ہم نے ہندوستان کو خوش کے مارے ہیں جنابی سپیکر وہاں پہ بلواما میں جو کامیابی ہے بلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہے نائنٹین سیونٹی نائن سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے ایک ریلیجس ملٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوز کی سوویٹس کو نکالنے کے لئے ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے ہم نے طالبان کو ٹرین کیا انہیں ویپنز بھی ان کو اندر بھیجا وہ ہماری ہیرو تھے یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی ایٹیز کا ہیرو ہے اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا یہ زواہری ہمارا ہیرو تھا تو محول الگ تھا اب محول تبدیل ہو گیا اب وہ ہیرو جو ہے وہ ویلین بن گئے اب آپ نائنٹیز کو نے کشمیر کیا کیونکہ حافظ سعید وغیرہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں وہاں ایک فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوئی کشمیر میں نائنٹی نائنٹی میں شروع ہوئی وہ ان کو مارا گیا بری طرح سے انڈین آرمی نے مارا وہ بھاگ کر پاکستان آ گیا اب پاکستان میں پھر ان کو ہیرو ریسیکشن دی گئی ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے یہاں پھر یہ لشکرے تیبہ وغیرہ بنی بہت سی دس بارہ اور بھی بنی وہ ہماری ہیرو تھے جی وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے تھے یا ہے اب تھیک ہو نا اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو پورے کو سمجھنا چاہیے سمجھ گیا بھائی یہ کہ آج یہ ویلین ہے نہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نے جن صاحب کہ اب ماحول جو ہے کیونکہ یہ ٹیروریزم یہ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیروریزم میں یہ ریلیجیس ملٹنسی جو پہلے ایک مجاہدین ایکٹیویٹی ایک پوزیٹیو اس کا امپیکٹ ناریٹیو دنیا میں بدل گیا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگ لی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشالات یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے دبل گیم دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈی دوگلا استعمال کرتے تھے دبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں زلط ملی تب کون بولا آپ کے لئے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تھا وہ گلانی تھا نہ زرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں زلیل ہوئے ہم 板 ویدون میں їaterial بہت Horوش جو ہمارے ملک میں دنیا اس لہرم شبخrd دنیا آپ ہمارے مڈا نیتے ہیں جس� سانسون موسیقی